میں نے جب دوسری شادی کے لیے پیغام کے نکاح بھیجا تو ایک طلاقی آفتہ خاتون الحمدللہ میری ان سے اولاد ہے ہم چوتہ سال ہو گئے ہماری تیرہ سال ہو گئے اچھی زندگی گزر رہی ہے اللہ اور گزارے اپنے پرسنل واقعات انسان شیئر نہیں کرتا لیکن کچھ چیزیں شیئر کرنی پڑتی ہیں تاکہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کھوپڑی شریف میں بیڑھ لیں کھوپڑی کے ساتھ شریف لگاتا ہوں تو انسانٹ فتم ہو جاتی میں نے نکاح کا پیغام بھیجا میری جو سیکنڈ وائف تھی طلاقی آفتہ بھی ہے ان کے پہلے سے دو بچے بھی فرس قزن سے ڈیورس ہوئی ان کو وہ ان کے والد تھے ہری پگڑی والے صحیح ہے کبھی زندگی میں ان کے والد سے میرا رابطہ نہیں ہوا کسی نے رابطہ کروایا کہ فلان علاقے میں ایک صاحب ہے ان کی بیٹی طلاقی آفتہ ہے دو سال سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں آپ دوسری کرنا چاہتے ہو وہاں پیغام بھیج دو میں نے کہا میری طرف سے آپ پیغام بھیجوا دو انہوں نے پیغام بھیجوا دیا تو جو میرے سوسر صاحب ہیں انہوں نے مجھے بلا لیا مسجد میں بھی آئے مجھے دیکھنے کے لیے ہری پگڑی پہن کے آئے تھے اتنے کٹن ہری پگڑی پہن کے آئے ہماری پگڑی کا کلر کیا تھا وائٹ وائٹ اور گرین میں کبھی اجتماع ہوا لیکن ابھی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو میں گیا ہوں ان کے پاس میں نے کہا جی فرمائیے وائٹ پگڑی پہن کے گیا ہوں ان کے گھر کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا یار اسمہ اللہ مدد اور اس ٹائپ کے چھ سٹیکر میسٹیکر سب چکے ہوئے تھے کوئی تک نہیں بندی کہ ایک وائٹ پالا گرین سے اتنا کلوز ہو جائے میں گیا فرمانے لگے کہ آپ کیوں دوسری شادی کر رہے ہیں میں نے کہا میرا نظریہ ہے میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں میں رینٹ پہ الگ گھر لے کے دے رہا ہوں پہلی وائٹ سے ان کا تعلق نہیں ہوگا وہ الگ رہے ہوتا ہے نیے لوگ ہٹے اور جھگڑے میں نے کہا بھئی ان کی سیپریٹ لائف ہوگی پہلی والی کی الگ لائف میں الگ گھر لے کے دے رہا ہوں آپ گھر آ کے دیکھ لیں لوکیشن دیکھ لیں اور میرے بارے میں معلومات لے لیں کہ بندہ کوئی سٹھا مٹھا تو نہیں لگاتا کوئی چرس پرس کوئی بھی وہ آپ کو رائٹ ہے پھولا ویسے بھی سٹھا لگانے والے آدمی کہ چہرے سے ہی پتا چل جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی سٹیمپر لگا کے آیا وہ تو میں نے کہا آپ ہمارے مہلے میں جا کے میرے بارے میں پوری انکوائری کر لیں کہ بندہ دو نمبر تو نہیں ہے پوش جو آپ انکوائری کر سکتے ہیں آپ آزاد ہیں انہوں نے کہا بھئی ہم نے انکوائری کی پھر انہوں نے آکی کوئی اسی ریپورٹ علمکلہ سٹھے مٹے کی بس اتنا تھا کہ چھپکے انڈا کھوڑا تو بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا نہیں پھر آپ کی مہانہ ارننگ کیتنی ہے میں نے بتا دی بھئی اتنی ارننگ ہے کہ آپ کی بچی کھا اچھا سکتی ہے بہت زیادہ یاشینی کر رہا لیکن جو پروپر ضرورتیں وہ انشاءاللہ اس آمدن میں میرا خیال ہے پوری ہوتی آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہوتی تو منہ کرتے آپ بھئی ان کو تو حق ہے نہ منہ کرنے کا تو کہنے لگے پھر آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں آپ کی پہلی بیوی میں کوئی خرابی میں نے کہا نہیں میرے ان سے بچے بھی ہیں ما شاءاللہ پھر فار ہسی ہونٹی زندگی ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے لوگ کمبخت کیا کرتے ہیں دوسری کرنے کے چکر میں پہلی کو بدنام لازمی کرتے ہیں یہ بڑی گھڑیا ہے کہنے کہ آپ کا دماغ خراب ہے جب پہلی میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کیوں کر رہے ہو میں نے کہا میرا نظریہ ہے کہ مرد کو اس زمانے میں زیادہ شادیاں کرنی چاہیے تاکہ خواتین کا گھڑ بسے طلاقی آفتہ بیوہ بہت سی عورتیں بیٹھی بھی ہیں بہت زیادہ جب بحث ہوئی میں نے کہا دیکھیں میں دوسری کیوں کر رہا ہوں یہ میرا ہیڈک ہے میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں میں آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ مجھے اس ایج میں کوئی کماری لڑکی نہیں ملے گی صحیح ہے نا دوسری کا سنتا ہی لوگ کیا ہو جائیں گے بھاگ جائیں گے مجھے کوئی ایسی خاتون ہی مل سکتی ہے کہ جس کی ضرورت ہو جس کو رشتے کمارے لڑکوں کے نہ مل رہے ہوں تو میں نے سنا تھا آپ کی بیٹی دلاقی آفتہ ہے دو بچے بھی ہیں تو دو بچوں کے ساتھ آج کل کون کسی کو ایکسپ کرتا ہے تو اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی بچی کے لیے میں بہتر ہوں دوسری پہ تو آپ کریں اگر آپ کو کوئی کمارا مل رہا ہے تو قطن نہ کریں آپ مجھ سے میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو کمارے کو ترجیح دیتا سیکنڈ میریج والے پر بھائی باپ تو اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچے گا نا اس سے تو بہت ہٹو بچوں کے سامنے تھا تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی کمارا لڑکا اپنی بیٹی کے لیے ملتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی دوسری بیوی موجود نہ ہو تو میں خدا کی قسم آپ کی جگہ ہوتا ہے تو میں بھی اس کو درجیح دیتا اچھے سے اچھا ہی سوچنا چاہیے میری جتنی ارننگ ہے اگر آپ کو اس سے ڈبل ارننگ والا کوئی دوسری شادی کے لیے ملے تو آپ اس کو دیں کیونکہ آپ کی بچی وہاں جا کے اتنا اچھا کھائی گی کہ میرے ہاں اتنا اچھا نہیں میرے ہاں اتنا کھائی گی وہاں جا کے سی ڈبل اچھا کھائی گی دوسری نے کہا ملی نہیں تو نہیں رہا نا دو سال ہو گئے جو بھی طلاق کا سنتا ہے بچوں کا سنتا ہے نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا جو بھیجتے ہیں وہ بڑھے بڑھے لوگ بھیج رہے ہیں بڑھے بڑھے پچپن سال ساٹھ سال اس عمر کے رشتے آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یار ہم کیسے کر سکتے ہیں بھائر ہے بڑھاپا اب بھی تو ایک جوان لڑکی کے لیے قیب کی بات ہے نا تو مجھے کہنے لگے کہ یار نہیں آ رہے ہیں میں نے کہا پھر آپ کی مرضی ہے کہنے شہ مہینے کا ہمیں سوچنے کے لیے ٹائم دے آم میں نے کہا میں شہ مہینے کیا آپ سوچنے کے لیے دس سال کا ٹائم لے لیں لیکن میں رکوں گا نہیں مجھے اگر اس دوران کوئی رشتہ مل گیا اس سے اچھا تو میں وہاں ہاں کر دوں گا کیونکہ میں اپنا فائدہ سوچ رہا ہوں میں دیکھو یہ اتنی تفصیل سے واقعہ اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے سکھا رہا ہوں آپ کو کہ چار شادیوں کا فلسفہ ہے کیا میں نے کہا مجھے اگر اس دوران کوئی اس سے اچھا رشتہ مل گیا تو میں فوراں وہاں ہاں کر دوں گا پھر تیسری پہ آپ کو پیغام بھیج دوں گا میں دیکھو ہے نا لیکن مجھے اگر مل گیا تو میں وہاں کر دوں گا میں چھ مہینے تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں رشتیں ملتے بہت مشکل سے ہیں اس وقت میں زیادہ مشہور بھی نہیں تھا نا میں نے کہا دھکے دے دے کے لوگ نکال دے تھے میں نے لنگڑی عورتوں کو پیغام بھیجا نکاح کا دوسری شادی کے لیے لنگڑی ان کے ابنے ڈانٹ کے بھگایا ہے مجھے لنگڑی لڑکی نہ کوئی حسن و جمال اب تو نہیں پتا نا کس کی بات ہو رہی ہے پرانا قصہ ہو لنگڑی لڑکی کے لیے میں نے دوسری شادی کا پیغام بھیجا جو بیساکیوں سے چلتی تھی بیچاری میں نے کہا دوسری پیجو نا 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 تمہارا دماغ قراب ہو گیا باغل ہو میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی ہم تو باغل ہیں آپ نہ کرو تمہارے سے کر دو میں نے اللہ کی قسم لقوہ کی مریض خاتون کو پیغام میں نکا بھیجا ہے دوسری شادی کے لیے لقوہ کی وہ نہیں ہو جاتا تھوڑا سا لقوہ سے ایسی لڑکی کو پیغام میں نکا بھیجا تھا دوسری شادی میں بالکل ینگ تھا کیوں مجھے پتا تھا بھئی دوسری پر رشتہ ملنا بہت مشکل کام کوئی بات نہیں تھوڑا سا ایب برداشت کر ایک فلسفہ نظریہ زندہ ہو جائے گا مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں تھا ٹینشن ہی لے کے پالتا لیکن میں جب چار شادیوں پر بیان کروں گا تو لوگ کہیں گے نا آپ نے عمل کیا تو میں یہ مثال تو دے سکتا ہوں کہ ہاں میں نے عمل کیا میں نے بہری لڑکیوں کے لیے نکا کا پیغام بھیجا بہری گونگی بہری جس شادی دفتر میں پیغام لے کر گیا اس خاتون نے مجھے اتنا ڈھاٹا ہے آپ کوئی شرم نہیں آتی میں نے کہا دیکھیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں کوئی بہری لڑکی بہری معذور بھی لڑکیاں ہوتی ہیں نا آپ کے ہاں تو ان کو کوئی ملنے رہا ہوتا ڈھنک آدمی پہلا وہ ملے گا ان کو بھی گونگا بہرائی وہ بھی گونگا بہرائی یہ بھی گونگی بہری دونوں بیڑھ گئے پتہ نہیں ملوٹوٹ کے ذریعے لڑ رہے ہیں وائی فائی سے کنیکٹ ہو رہے ہیں آپس میں تو اتنا برا سمجھا جاتا ہے میں نے کہا ہمارے تو دماغ حراب ہو گیا ہم تو کرے گا آپ کو نہیں لنگڑی لڑکیاں گونگی بہری لڑکیاں اور لقوہ کی پیشنٹ بہت عمر میں اپنے سے زیادہ عمر کی عورتوں کو بھی پیغام بھیجا میں ینگ تھا اور میں اٹھالیس سال کی خاتون کو کماری تھیلے کی نٹھالیس سال کی ہو گئی رنگ بھی بلیک ان کو میں نے نکاح کا پیغام بھیجا انہوں نے کہا نہیں دوسری بی بی میں نہیں بن سکتی بہتر ہو انجوائے اب تک انجوائے انہ لیلہ ہو چکا ہوگا میرا خیال ہے انجوائے کرو بھائیہ وہ ٹھیک ہے نہیں کریں ان کی برزی ہے میں کوئی مزاق نہیں اڑا رہا ان کی برزی ہے ان کو شور اکلوتا چاہیے تھا اب اٹھالیس سال میں اکلوتا جو ملے گا کم از کم اٹھاون سال کا ہونا چاہیے اس کو یہ بھی کم سے کم بتا رہو ورنہ اڑھا سٹھ سے کم کا نہیں ملے گا تو اب کیا ہوا تو جو ہمارے سوسر تھے کیا ہیں الحمدللہ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہے یہ تو یوں یہ تو یوں میں نے کہا بھائی آپ چھ مہینے سوچیں آپ ایک سال سوچیں اگر اس دوران مجھے آپ سے بہتر مل گیا تو میں وہاں چلا جاؤں گا آپ کو مجھ سے بہتر مل گیا تو آپ وہاں چلیں گے میں پاؤنڈ نہیں کر سکتا اپنے ہاں پاؤنڈ تو کرنے ہی نہیں شایئے بھائی آزاد ہسو جن نہیں ہو چھے مہینے گزر گئے نہ مجھے ملا ہم بھی جہاں جاتے اور ہم کہاں کہاں گئے ہیں بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں مجھے کہتے ہیں رشتہ ہی نہیں مل رہا میں کہتے ہیں تو یہاں بیٹھے گے تو میں تنویل دے گا ہمیں بھی نہیں ملا تو انہوں نے پھر فون کر کے مجھے دوبارہ بنایا اچھا میری خالہ میرا ساتھ دے رہی تھی خاندان میں کوئی بھی ایسے موقعے پر آپ کا ساتھ نہیں دیتا وہ خالہ بھی اس لئے دے رہی تھی وہ بیوہ تھی اور کسی کی دوسری بیوی بنی تھی برنا وہ بھی کہاں دیتا تو ان کو لے گیا میں جب ہم وہاں گئے ہیں پہنچے ہیں تو میرے ساتھ سوسر اللہ ان کے برکت دے میرے سامنے آکے بیٹھے اور کہنے لگے میری خالہ بھی تھی کہ انہوں نے کہاں بھائی پاس ستیہ ہو گئے کہ چلو اب دیکھو انہوں نے نہ میری چار شادیوں والی کتاب پڑی نہ مسلک دیکھا ان کو پتا تھا بھائی بیٹھی کی ضرورت ہے بچی کو کب تک گھر بٹھائے اور جیسے جیسے عمر ضائع ہوگی اس قسم کے رشتری مارکیٹ سے شاڑ ہو رہے ہیں سامنہیں بچی کو گھر مل رہا ہے ٹھکانہ مل رہا ہے میاں مل رہا ہے اور بچے بھی رکھ رہا ہے یہ آدمی بس اور کیا چاہیے تو ان کے سامنے مجھے تقریریں نہیں کرنی پڑی ہیں چار شادیوں کے فضائل پر ان کی نیڈ تھی ان کی ضرورت تھی ان کی سمجھ میں آ گیا چھ مہینے بٹھا کے بھی دیکھ لیا مزید دو سال پہلے چھ مہینے اور انہوں نے کہا بھائی رشتے آئے اس دوران سب آڑے ترچے آتے ہیں آڑے ترچے تو انہوں نے کہا یہ بندہ ٹھک ٹھاک لگ رہا ہے پھر میری خالہ نے ان سے یہ بات کہہ دی کہ یہ مزید شادی نہیں کرے گا میرے سے پوچھے بغیر کہتی وہ بھی بھر گئے مجھے یہ کیا کہ لو ہم دوسری پہ دے رہے ہیں بھی پھر مزید بھی کرے گا یہ اچھا میری خالہ نے مجھے نہیں بتایا ہم آگئے گھر میری خالہ نے کہا کہ میں نے ان کو تسلیح دے دی ہے کہ وہ تیسری شادی نہیں کرے گا یہ میں نے تسلیح دی تھی میں نے کہا آپ نے کس سے پوچھ کے تسلیح دی مجھے پتا ہے تیرا دماغ تھوڑی خراب ہے تو شادیوں میں شادی کرتا ہے اور کی کام نہیں ہے تیرا دنیا میں میں نے کہا میں کروں نہ کروں وہ میرا ہیڈک ہے لیکن یہ کیوں زبان دے دی جا کہ وہ کوئی پوچھتوڑی رہتے ہیں ہم سے اب میں نے کہا معاملہ ہوگی ہے خراب اب اگر میں کروں گا تو زبان کیا ہو جائے گی خراب تو میں نے کیا کیا میں نے میں نے اپنے سسر کو فون کیا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے یہ نکاح سے پہلے بہت ضروری بات کرنی ہے اچھا پہلے ان کا فون آیا کہ ہمیں آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے میں نے کہا مجھے بھی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے میٹنگ ہوئی میں ان کے گھر چلا گیا اسی طرح آگے بیٹھا ساسوسر میرے آگے بیٹھے سامنے میں نے کہا پہلے آپ انہوں نے کہا نہیں پہلے میں نے کہا پہلے آپ بتائیں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے نکہ نامے پر لکھوائیں گے کہ آپ مزید شادی نہیں کریں گے میں نے کہا میں جس ضروری بات کے لیے آجا تھا وہ یہ تھا کہ میں ابھی سے لکھے دے رہا ہوں کہ میں تیسری لازمی کروں گا اسی کی تحصیل میں نے کہا میں کروں گا اب وہ غصے میں آگئے نا کہ آپ کا دماغ خراب ہے آپ تیسری شادی بھی کرو گے باغل ہو گئے ہو میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے کہ میں دوسری کر رہا ہوں مجھے کیا ضرورت ہے میری پہلی بیوی فٹ کوئی بیماری نہیں اس کو میرے اس سے بیٹا بھی ہے بیٹی ہیں میرا دماغ خراب ہے میں دوسری شادی کر رہا ہوں میں نے کہا میں اگر کر رہا ہوں اپنے فائدے کے لیے تو آپ بھی اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں تو کل کسی تیسری عورت کو اگر ضرورت پڑتی ہے اس کے فائدے کے لیے میں کروں تو میں وہاں بھی کروں گا ہاں مجھے رشتہ ہی کوئی نہ دے کہ پہلے ایک جب ہوتی ہے تو رشتہ ملنا مشکل دو ہو جائیں تو اور زیادہ مشکل نہ دے تو وہ ان کی مرضی ہے ہو سکتا ہے ساری زندگی ایسی بیٹھ رہا ہوں لیکن جہاں آپ کی بیٹی کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ کسی مرد کی دوسری بیوی بن رہی ہے کیونکہ اکلوتے کا اپشن اچھے اکلوتے کا اپشن اس کے پاس نہیں ہے تو ایسے ہی کسی خاتون کو فیوچر میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اچھے اکلوتے کا اپشن ختم ہو گیا دوسرے والے کا بھی اچھا اس کو نہیں مل رہا تیسرا والا اس کے خیال میں میں بہت اچھا ہوں میں نہیں کہنا میں اچھا ہوں لیکن اس کا خیال ہوگا کہ یہ ہمارے لئے تیسری پہ بھی کیا ہے بہت اچھا پھر اس کو انکار کرنا یہ اس کے ساتھ ظلم ہے اب دیکھو کتنی بڑا پینے بوم سر مارا کی نہیں مارا وہ ٹینشن میں آگئے یار یہ کیا مسئلہ ہے میں نے کہا سوچ لیں سوچنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے ابھی نکہ ہوا تھوڑی ہے آپ کو بھی حق نہیں نہیں انکار کر دیں میں نے کہا انکار کر دیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو اس سے بہتر کوئی ملتا ہے تو آپ وہاں کریں انہوں نے کہا نہیں مل رہا نا مسئلہ تو یہی ہے مل رہے ہیں بڑھے بڑھے لوگ آ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ اس سے ہم جاپ کروائیں گے جوان آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے یہ جاپ کرے گی اور اگر بڑھا آ رہا ہے جو پیسے ہیں تو لیکن بڑھا ہے وہ پیسہ ہے لیکن بندہ کیا ہے عمر میں بہت زیادہ ہے پھر وہ سوچ میں پڑھ گئے پھر وہ میرے سامنے میری ساتھ سے کہتے ہیں کہ اتنی بات ہے کہ بندہ دو نمبر نہیں اتنی یہ لفظ ان کا مجھے یاد ہے کہ جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی زبان پر اور پھر وہ کہنے لگے کہ ایک نمبر آدمی کا ملنا بہرحال مشکل ہے یہ بندہ میں کوئی گھمان ہی رہا بات ہو اپنی تعریفیں کرنی نہیں چاہیئے وہ کر رہے تھے اس لئے میں پارسل کر رہا ہوں انہوں نے کہا اتنی بات ضرور ہے کہ بندے میں گھمان ہی رہا بات ہو گھمان رہی ہوں کر رہا ہے یہ نہیں ہے کیوں لیے دیکھیں گے وہ سیدھا سیدھا گہ رہا ہے بھائی جب دوسری ہے تو اسلام میں تیزری بھی جائے میں نے کہا ہو سکتا ہے نہ بھی کروں میں پرشتہ ہی نہ ملے یا میرا ارادہ بدل جائے لیکن میں گارنٹی دوں کہ نہیں کروں گا ایسا نہیں ہوتا تو میرے ایک مجلس میں ایک عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا چارچر شادی ہیں میں نے کہا دیکھیں جس کو ضرورت ہوگی اس کی سمجھ میں چار شادی آئیں گی جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو کتابیں بھی سمجھاتے رہا دو دو گھنٹے کی تقریریں کرتے رہا اس کی خوبڑی میں بات نہیں بھی تو جس لڑکی کو ضرورت ہوگی وہ آپ کی دوسری بھی بنے گی تیسری بھی بنے گی چوتھی بھی بنے گی جس کو ضرورت نہیں ہے یا جس کی شادی ہو چکی ہے یا جن کو شادی کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ان کو آپ گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کرتے رہا ہو وہ میرے اوپر یہی اعتراض کریں گے اس مفتی کو شادی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے وہ یہ کریں گے تو دیکھو میری جو سیکنڈ وائف تھی ان کو تو نہ مسئلہ کے اور پھر اللہ کا شکر ہے وائٹ چینل ہو گیا وہ بات میں چینل چینج ہو گیا وہ تو ان کو تو نہ اس سے کوئی غرض کہ بھئی بندہ دیو بندی ہے کہ بریل بھی ہے کہ ایل احدیس ہے ان کو نہ اس سے غرض اس نے چار شادیوں پر کتاب لکھی ہے کہ نہیں لکھی ان کو اس سے بھی غرض نہیں ان کو پتا تھا بھئی ہماری بچی کو الگ گھر لے کے دے رہا ہے خرچہ اٹھا رہا ہے اس سے بہتر آپشن ہمارے پاس نہیں آیا گا اس آپشن کو میس مت دو جس کو ضرورت ہوگی اس کی سمجھ میں آئیں گی چار شادیاں بھی آئیں گی دو شادیاں بھی آئیں گی تین شادیاں بھی آئیں گی یہ ہماری بہن جو ہیں کیا نامین کا دوبارہ کہ وہ نفت کانچ لگیا ماہ روح راشت صاحبہ انہوں نے میری تقریر سن لی ہوگی